ناظرین جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ بھارت نے ایک صدارتی حکم نانمہ کے تحت کشمیر کا جو آرٹیکل تین سو ستر ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور آئین سے اس شک کو ختم کر کے کشمیر کی جو آئینی حصیت تھی اس کو ختم کر دیا ہے لدہ اور جمہو کو الگ کر کے اور اس کی جو شناختی اہلیدہ شناخت اس کو ختم کر دیا ہے اور یہ یک طرفہ فیصلہ ہے اور جس کو عالمی برادری بھی کسی صورت میں قبول نہیں کرے گی اور نہ پاکستان اس کو قبول کرے گا جو کشمیر ہے وہ ایک متنازہ حصہ ہے اس کے اوپر نہ بھارت کا حق ہے اور یہ حق صرف کشمیریوں کے پاس ہے کہ حق خودداریت کو اپناتے ہوئے پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ تقسیم اپنے آپ کو شامل کریں اور جو کشمیر کی تقسیم ہے اس کے اوپر کسی صورت پر کشمیری راضی نہیں ہو سکتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حالات اب قریب آ چکے ہیں جس کے بارے میں مخبر عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور اب وہ حالات بنتے جا رہے ہیں کہ غزوہ ہند کی طرف ہم قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری سویلین حکومت ہے اور خاص طور پر ہمارے جناب عظم صاحب نے اس سطح کا اتجاج نہیں کیا اور عارض برادری کو اس مسئلے کو اس حساب سے نہیں سمجھایا جو انہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلدہ جلدہ آئی سی کا اجلاس تشمیر کے اندر یا اسلامباد میں بلائے جائے اور ساری دنیا کی جو توجہ اور اس اہم اور مستقل مسئلے کی طرح مضبول کروائی جا سکے